ہائی ارد اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹکھاک ہوں گے اور آپ کے زندگیوں میں خوشحالیاں بھال ہوں گی اسی امید کے ساتھ خوشحامدید کہتے ہیں ہم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر اس میں ہم آپ سب کے لیے بہت ہی امیزنگ سی ویڈیوز لکھے آتے ہیں اور آپ ہماری ان ویڈیوز سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ویسے ہی آج میں اگین حاضر ہوں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ آپ سب کے لیے بہت ہی انفرومیٹیو رہے گی اور آپ ہماری پریویس ویڈیوز کی طرح آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ ہماری ان ویڈیوز تک ایزی ری اپروچ کرسکیں اور ہماری پریویس ویڈیوز کی طرح نیکسٹ رہی ویڈیو سے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کا مل سکیں تو چلی چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی طرف آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پلی سٹور کی ایسی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آپ سب کے لیے بہت ہی ہیلپفل رہے گی تو دوستو اگر آپ جو ہیں اپنی پلی سٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہم جو بھی اپلیکیشن اپنی پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کی جو ہیسٹری ہے وہ ہماری سرچ بار میں رہ جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سرچ ہیسٹری جو ہے ہماری سرچ بار میں نہ رہے وہ بس ہم تک ہی رہے یا پھر ہمارا کوئی دوست ہماری اس history کو نہ دیکھیں کہ ہم نے play store سے کون کون سی application کو جو ہے download کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے آپ کی اس history کو نہ دیکھ سکے تو اس کے لئے آپ کی play store میں ایک ایسی setting موجود ہے جس کو جو ہے آپ enable کر لیں گے تو آپ کی history جو ہے خود خود ہی وہ وہاں سے ڈہل ہو جائے گی remove ہو جائے گی تو آپ نے اس کے لئے simply کرنا کیا ہے آپ نے آ جانا ہے اپنی play store پر آ جانے کے بعد آپ نے اپنی profile پر آ جانا ہے جیسے آپ اپنی profile پر click کریں گے تو نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو مل رہا ہوگا settings کا آپ نے simply settings پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے again ایک نیا page open ہوا ہے تو آج جس option کو جو ہم نے discuss کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس general کا ہم نے simply جو ہے general والے پر click کیا ہے جیسے ہی میں نے general والے option پر click کیا ہے تو میرے سامنے ادھر option show ہوئے ہیں account and device preferences notifications theme google play instant and google play store feedback تو جس کو آج ہم use کریں گے وہ ہے ہمارے پاس account and device preference جیسے ہی میں نے اس پر click کیا ہے تو click کرنے کے بعد میں نے جو ہے اسے تھوڑا سا اسے میں scroll کروں گی تو scroll کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمیں ادھر جو ہے ایک option دیکھنے کو ملے گا جو کی ہے ہمارے پاس clear device search history ہے اس کے بعد clear white list ہے next leave beta and programs unregistered for upcoming events unregistered for apps and games pre-registration تو ادھر ہمارے پاس ایک ہمارے پاس جو ہے top پہ ہمیں ایک history میں option دیکھنے کو ملے رہا ہے clear device search history تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے remove researches you have performed from this device means کہ آپ اپنی play store سے کوئی بھی application جیسے ہی download کرتے ہیں تو اس application کی جو history ہے وہ آپ کی search bar میں رہ جاتی ہے تو میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ جو ہے اس history کو remove کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی friend جو ہے یا پھر family member آپ کی play store کی history کو دیکھے کہ آپ نے کون کون سی جو history ہے اس کو download کیا ہے کون کون سی application کو آپ download کر کے use کر رہے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ کسی بھی person کو اس کا پتہ چلے تو اگر آپ اپنی play store کی history کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simply جو ہے اپنے account تو ادھر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا clear device search history کا تو اس سے ہوگا کیا کہ جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو click کر دینے کے بعد آپ کی جو history ہے play store کی وہ ساری کی ساری remove ہو جائے گی اور کسی کے وہ person کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے play store سے کون سی application کو download کر کے اسے use کیا ہے تو جیسے میں ادھر click کرتی ہوں clear device search history پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس پہ click کیا ہے تو click کرنے کے بعد ہمارے پاس آیا ہے all searches all searches you have made in play on this device believe very more کہتے ہیں کہ آپ تمام searches history کو جو ہے اپنی play store سے clear کر سکتے ہیں تو آپ نے simply جو ہے ہمارے پاس دیکھنے کو مل رہے ہیں cancel and clear history تو آپ نے simply اپنی اس clear history پہ click کر دینا ہے تو click کر دینے کے بعد friends آپ نے اپنی play store سے جو بھی application download کی ہے اس کی ساری history جو ہے ورموو ہو چکی ہے تو یہ تو یہ میری آج کی ویڈیو میرے کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے ویڈیو کے ساتھ اپنے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ شہیی کنے ویڈیو